ہمارے علماء میں سے مولانا بدیو الزمان صاحب ہیں تو جامت العلوم الاسلام بنوری ٹون کے اندر چودہ سو کے اندر فضلہ کا اعتماع ہوا تھا تو اس کے اندر مولانا بدیو الزمان رحمت اللہ علیہ نے طلبہ کے لئے فضلہ کے لئے لائے حمل طے کیا تھا اور وہ انہوں نے پیش کیا تھا تو یہ وہی معروضات ہیں تو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو فضلہ ہیں ان کو ان کے اوپر جو محنت ہوئی جو محنت ہونے کے بعد اب آپ لوگوں نے ان سے کام کیا لینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ بچے کو تو کام سکھائیں سنیار کا اور آپ اس کو بٹھا دیں کہ وہ کسیاں بنائے سنجھیں اور وہ کیا ہے رمیان بنائے یا اس طرح کے نگی آپ اس کام کے اندر ان کو لگا تو آپ نے ان کو پڑھایا کچھ ہے اور مطلوب اور مقصود ان سے کچھ اور رکھیں پڑھایا دین ہے اور آپ ان سے مطالبہ رکھیں کہ یہ ہمیں کیا کریں پیسہ کما کر دیں ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور بیٹا جو اینجی وہ مجھے سپورٹ کریں اور جی اس نے مجھے سپورٹ ہی کوئی نہیں کیا ہے میری پہلی جوان اولاد سی تو اس لیے یہ اصلاح عمل کو آپ سن لیں انہوں نے طلبہ کے لیے کیا تیع کیا تھا اور اس کے اندر بڑے بڑے حضرات موجود تھے مفتی احمد الرمان صاحب بزاتہ خود اس وقت موجود تھے وہی متمیم تھے اس وقت تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو حضرات امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں انہیں اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ ان کے وجود سے علاقے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی نفع پہنچے اور لوگوں کا تعلق مساجد کے ساتھ قائم ہو اس کے لیے کچھ مندر جزیل تدابیر اختیار کرنی چاہیے نمبر ایک قرآن کریم حدیث نبوی اور مسائل فقیہ کا درس باقائدگی اور التزام سے دیا جائے اور ان کے لیے مناسب وقت تجویز کیا جائے نمبر دو جن مساجد میں قرآن کریم کے مقاتب نہیں وہاں قائم کیے جائیں اور جہاں مقاتب قائم ہیں ان کی نگرانی کی جائے ان کو فال بنایا جائے اور ترغیب دے کر بچوں کو وہاں لائے جائے تاکہ محلے کا ایک بھی بچہ ایسا نہ رہے جو کم از کم ناظرہ قرآن کریم پڑھنے سے محروم ہو اسی طرح لوگوں کو قرآن کریم حفظ کرانے کی ترغیب دلائی جائے تیسرے نمبر پہ نوجوان طبقہ کو دین سے معنوس کرنے کی سائی کی جائے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے بھی وقت دیا جائے چوتھے نمبر پہ جمعہ کے خطبات کیفہ متفقہ نہ ہو یعنی اگر آپ لوگ خطابت میں جائیں تو یہ نہیں ہے کہ بس جو ذین میں بات آئی بھائی وہ ہی کر دی بلکہ ان کے لیے اہم دینی موضوعات کو ایک خاص ترطیب سے منتخب کیا جائے اور جس موضوع پر خطاب کرنا ہو اس کے لیے پوری تیاری کی جائے اور پانچوے نمبر پر جن مساجد میں تبلیغی جماعت کے حلقے قائموں ان سے ربط و تعلق رکھا جائے ان کی بھرپوری آنت و سرپرستی کی جائے اور نوجوانوں کو ترغیب دے کر تبلیغی جماعت سے وابستہ کرنے کی ہر ممکن سائی کی جائے نمبر چھے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ فرق باطلہ اور قدیم جدید ملحدانہ نظریات میں روز بروز اضافہ ہو رہے ہم اس کو شدت کے ساتھ محسوس بھی کرتے ہیں لیکن یا تو اس کی اصلاح کی کوئی تدبیر نہیں کرتے یا ان کا رد ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ بجائے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کے انہیں متنفر کر دیتے ہیں اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ تمام فرق باطلہ جیسے قادیانیت، رافضیت، انکار حدیث، انکار عظمت صحابہ، کیپٹالزم، کیمونزم، لادینیت وغیرہ پر گہری نظر رکھی جائے ان پر لکھی گئے کتابوں کا متعلق کیا جائے اور مصبت انداز میں قوم کے ذہن کی تعمیر کی جائے تقریر میں کسی خاص فرقے یا نظریہ کا نام لیے بغیر وقتاً فوقتاً باطل نظریات کی اصلاح کی جاتی رہے مثلاً انکار حدیث کی فتنہ کی اصلاح مقصود ہو تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات تیبات کی عظمت اس طرح اجاگر کی جائے کہ منکرین حدیث کا سہر ٹوٹ جائے اسی طرح نمبر سات میں کہ خطبات کے دوران نید نیجی محفلوں میں صحابہ اکرام اور بزرگان دین خصوصاً اپنے اکابر دعوبند کے حالات و واقعات اور ملفوظات و ارشادات بیان کرنے کے احتمام کیا جائے حقایات و واقعات سے اکابر سے عقیدت پید ہوگی اور یہی تمام بدعات اور سارے فتنوں کا تریاق ہے اسی طرح اگر کچھ فضلاء ایسے ہیں کہ جو عذرات تجارت یا کاروبار کی لائن سے وابستہ ہوں تو اس کو صرف اپنا ذریعہ معاشر نہ سمجھیں بلکہ اسے ذریعہ تبلیغ اور مرکز دعوت تصور کریں اور اس کے لئے مندر جزیل تدابیر اختیار کریں نمبر ایک بیش شرعہ اور کاروبار سے متعلقہ احکام شریعہ کو خوب محفوظ کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے نمبر دو جو گاہ دکان پر آئے یا جس شخص سے معاملہ کرنا پڑے باتوں باتوں میں اس کو احکام شریعہ کی یا دہانی کی جاتی رہے نمبر تین اس عمر کی کوشش کی جائے کہ آز پڑوس کے دکانداروں کے ساتھ کچھ دینی باتیں ہو جائے کریں اور اس کے لئے کچھ لمحات تجویز کرنی جائیں نمبر چار بازار میں حق تعالیٰ سے غفلت کیونکہ عام ہوتی ہے اسی وہاں ذکر اللہ کے قیمت بہت بڑھ جاتی ہے لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ہلکہ پھلکہ ذکر تسبیح دروت شریف وغیرہ زبان پر جاری رہے نمبر چھ کاروبار میں عام طور سے نمازوں میں غفلت ہو جاتی ہے اسی اس کا ضروری اعتمام کیا جائے نمبر سات حضرات صحابہ اکرام بزرگان دین اور اپنے قابر کے واقعات و حالات کا مطالعہ کیا جائے اسی طرح تیسے طبقہ ہمارے فضلاء کا وہ ہوتا ہے جو جدید تعلیم گاہوں میں تعلیم و تدریز کے لی جاتا ہے تو اس کو بھی اپنے لئے دعوت کا بہت بڑا کیا ہے میدان سمجھیں تو اس کے اندر انہوں نے جو چیزیں بیان کی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آج کل تعلیمی داروں کا محول غیر دینی ہے ہمارے علماء کرام اکثر غیر دینی محول سے متاثر ہو کر احساس کم تری کا شکار ہو جائے وہ کیا ہیں مولی صاحب جاتے ہیں اور اپنی داری اور پگڑی اس کو کیا کر دیتے ہیں غائب کر دیتے ہیں تو اس لئے اول تو غیر دینی محول سے خود کو متاثر نہیں کرنا ہے تو احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ محول ان کے علمی و دینی افادات سے محروم ہو جاتے ہیں ان حضرات کو محول سے مروب نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ تصور کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ شانوں نے انہیں دین کی دولت اور سنت نبوی کی عظیم و شان نعمت سے نواز کر اس بگڑے ہوئے محول اس بگڑے ہوئے محول کے لئے مسیحہ بنا کر یہاں بیجے اور جو دولت ان کے سینے میں حق تعالیٰ نے وضیعت رکھی ہے وہی اس محول کے لئے تریاق ہے اس لئے انہیں خود اس محول کے مطابق ڈھلنا ہے بلکہ اس محول کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنا ہے دوسری بات یہ بیان کی کہ وہ اپنے رفقہ کار اور رساتذہ کو دین کی ترغیب دیں اپنی تعلیمگاہ میں دینی شاعر کی سربلندی کے لئے تدابیر سوچیں اور اس کے لئے مناسب انداز میں مشورے دیں نمبر تین جو طلبہ ان کے ہاں زیر تعلیم ہوں ان میں دینی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں انہیں قرآن و حدیث کی ہدایات سے اگاہ کریں بزرگان دین کے واقعات سنائیں انہیں نیکیت کی ترغیب دلائیں اغلاق حسنہ کی تلقین کریں اور دینی فرائض کی پابندی کا شوق دلائیں چوتھے عام طور پر ہمارے فضلاء دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ خود اپنی تکمیل کی فکر اور اپنے علم اور جذب علم کو تازہ رکھنا بھی ضروری یعنی اپنی علمی ترقی کا بھی پورا پورا خیال رکھیں تو اس کے اندر انہوں نے ایک تو ہدایت یہ دیا ہے علمی ترقی کے لئے قرآن و حدیث حدیث نبوی اور فقہ و فتاوہ کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے تو تفسیر میں بیان القرآن حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کی فوائد عثمانی یعنی کہ تفسیر عثمانی اور معارف القرآن مفتی شفی صاحب کے اور اس طرح مولنہ دریس کاندلوی صاحب رحمہ اللہ اور اسی طرح حدیث شریف میں مشکات شریف ریاض سالحین جمع الفوائد ترجمان سنہ اور معارف الحدیث اور حیات الصحابہ اور فقہ کے اندر بہیچی زیور امدت الفقہ امداد الفتاوہ اور فتاوہ دارالعلوم دوبن اور اسی طرح نمبر چار پہ بزرگوں کے حالات و سوانے میں نقش حیات حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی اور اشرف السوانے یہ خاجہ عزیز الحسن مجزوب رحمت اللہ علیہ نے عزیز حانوی صاحب کی سوانے مرتب کیا ہے اس طرح علماء ہند کا شاندار ماضی ارواح سلاسہ تذکرہ الرشید تذکرہ الخلید تاریخ دعوت و عظیمت اور اس نویت کی جو کتابیں ہیں اس کو مطالعہ میں رکھتے ہیں دوسرے نمبر پر عملی ترقی کے لئے عزیز حانوی رحمت اللہ علیہ کے موائز و ملفوزات کا مطالعہ کیا جائے تیسے نمبر پر حضرات علماء اکرام کا شمار کیونکہ خواست عمت میں ہوتا ہے اور ان کی ترقی و تنظل سے پوری عمت متاثر ہوتی ہے اس لئے اپنی اصلاح و تربیت کے لئے ہر عالم کا کسی متبع سنت شیخ کامل سے وابستہ ہونا نہ گزیر ہے اور حضرات علماء اکرام کو اس کا ضرور احتمام کرنا چاہیے یعنی اپنا ہاتھ میں کسی شیخ کے ہاتھ میں ضرور دیں تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ان فضلات کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں اب یہ انہوں نے پڑھا ہے تو پڑھنے کے بعد ان کے یہ کرنے کا کام ہے کہ اصل تو مقصود یہ ہے کہ جس بھی میدان میں ہوں یہ ایک دائی کی حیثیت سے رہیں اور چاہے کوئی سکول کالج کی لین میں جاتا ہے کوئی سرکاری ملازمت میں بھی جاتا ہے تو جہاں پر بھی یہ ہوں یہ ایک دائی کی حیثیت سے ہوں اسی طرح گھر میں بھی رہیں تو وہاں پر بھی ایک دائیانہ مزاج ان کا ہونا چاہیے اور اس میں آپ حضرات ان کا کیا کریں پورے پورے سرپرستی کریں پورا پورا ساتھ دیں اور یہی سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یہ اخر بھی اعتبار سے ہے دنیا بھی اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تمہ اور کوئی لالچ وغیرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ صاحب اس کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی ہم سب کو عمل کی